ہیدر آباد میں سیرش نگر ریلوے ٹریک پر دو دھماکے کوئی جانی رکھا نہیں ہوا دھماکوں سے ریلوے ٹریک کے قریب ڈیر فٹ گڑھے پڑ گئے بم ڈسپوزل اسکارڈ کے مطابق بم سا سے ڈیر سا گرام وزنی تھے دوسری طور پر فرید ایکسپریس باہدین زکریہ ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس کو بھی روک دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے بیرو چیف حیدر آباد حمید و رحمان سے بتائیے گا حمید کیا ریلوے ٹریک کی روانی کو ایک مدد پھر سے بحال کیا گیا بلکل یہ سہرش نگر کے قریب کاسم آباد تھانے کی حدود ہے یہاں پر ریلوے کا یہ مین ٹریک ہے جس کے اپ اور ڈاؤن ٹریک پر دو بم دھماکے کیے گئے ہیں بم دھماکوں سے ریلوے ٹریک کو تو نفصان نہیں پہچا خالبتہ وہاں پر جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ تک گہرے گھڑے پڑے ہیں اور اس کے بعد بم دسپوزل سکوارڈ پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں یہاں پہچی ہیں بم دسپوزل سکوارڈ نے ریلوے ٹریک کا معاینہ کیا اس کے بعد ریلوے ٹریک کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ٹرینوں کی عام درف محتل رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرینوں کی عام درف تب بحال ہو گئی ہے ریلوے کی جانب سے باؤدین زکریہ پاکستان اور فرید ایکسپریس کو ہیدر آباد ریلوے سٹیشن پر روک لیا گیا تھا جو ریلوے ٹریک کلیر ہونے کے بعد اب کراچی کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں اور اس وقت پہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ریلوے ٹریک کو مکمل کلیر قرار دے دیا گیا ہے اے ایسٹی سٹی زائدہ پروین نے جو ہے وہ میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ہفتے قبل بھی یہاں سے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا جو یہاں بم سٹ کر رہا تھا اور آج جو دھماکہ ہوا ہے بم دھماکے جو ہوئے ہیں ریلوے کے اپور ڈاؤن ٹریک پر اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا چیک ہے اس معاملے پر تحقیقات جا رہی ہیں